ہلو گائیز ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمانچل پرادیش میں ہونے والی انڈین آرمی کی اوپن بھرتی کے بارے میں تو اس ویڈیو کان تک پورا دیکھیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز اگر آگے اپلوڈ ہوتی ہیں ان کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اس میں بتا دوں آپ کو یہ بھرتی کنڈکٹ کروائے جائے گی اے آر او منڈی ہیمانچل پرادیش کے دورہ اس بھرتی میں حصہ لے پائیں گے منڈی جلا کے کینڈیڈیٹس کلو جلا کے کینڈیڈیٹس اور لاحول سپیتی کے تو تین جلا کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس میں بھرتی میں حصہ لے سکتے ہیں جس میں منڈی کلو اور لاحول سپیتی آئیں گے اور اس کے لیے جو آپ کی بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی وہ کی جائے گی 6 اکتوبر 2020 سے اور چلے گی 14 اکتوبر 2020 تک تو 6 اکتوبر 2020 سے یہ بھرتی شروع ہونے والی ہے اے آر اوم منڈی ہیمانچل پرادیش کے لیے بات کریں اس کے وینیو کی تو ابھی وینیو جو ہیں اس کے لیے چار وینیوز بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک وینیو میں جو ہے یہ بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی یعنی کہ ایک تو بتایا ہے اس میں پڈل گراؤنڈ منڈی جو منڈی میں پڈل گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہو سکتی ہے یا پھر پریتھی ملیٹری سٹیشن رامپور بھوشر میں جو شملا میں ہے یا پھر 14 گورکھا ٹریننگ سینٹر سباتھو میں یہ بھرتی جو ہے کنڈکٹ کروائے جائے سکتے ہیں تو یہ تین جو ہیں یہاں پہ وینیو بتائے گئے ہیں جن میں سے کسی ایک پہ جو ہے آپ کی بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی وینیو کون سا ہوگا وہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پہ آپ کو بتا دیا جائے گا جب بھی آپ کے ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں اس کے لیے ایشو کیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں کیسے آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آن لائن ریجسٹریشن کرنا ہوگا آپ کو اس بھرتی میں حصہ لینے کے لیے جو کرنا ہوگا آپ کو joinindianarmy.nic.in پہ جا کے اس کے لیے اپلیکیشن فارم بھرنا آپ کے شروع ہوں گے سات اگست 2020 سے اور لاسٹریٹ ہوگی اپلیکیشن فارم بھرنے کی 20 ستمبر 2020 تک تو سات اگست سے لے کے 20 ستمبر 2020 تک آپ کے اپلیکیشن فارم بھرے جائیں گے انڈین آرمی کی ویب سائٹ پہ اور آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ سینڈ کیے جائیں گے وہ کیے جائیں گے 21 ستمبر 2020 سے لے کے 30 ستمبر 2020 کے بیچ میں اب بات کرتے ہیں کون کون سے ٹریڈ کے لیے آپ یہاں پہ بھرتی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھرتی جو ہے جی ڈی کے لیے ہوگی کلرک اسکیٹی کے لیے ہوگی ٹیکنیکل کے لیے ہوگی نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے ہوگی ایمینیشن اگزامینر کے لیے ہوگی ایکس گروپ کے لیے ہوگی تو نمبر 20 جو ہے آپ ہر ایک ٹریڈ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا آپ کا ایج کریٹیریا کیا ہائٹ ویڈ چیسٹ ہونا چاہیے اور کیا ایجوکیشن چاہیے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے جی ڈی کے لیے تو جی ڈی کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ ہونی چاہیے ساڑھ ستارہ سے اکیس سال اور باقی جتنے بھی ٹریڈ ہیں اس میں اس میں سے کسی میں بھی آپ حصہ لیں گے تو آپ کی ایج ہونی چاہیے ساڑھ ستارہ سے تئیس سال کے بیچ میں یعنی کی آپ کی ڈیٹ آ ورث جی ڈی کے لیے ایک اکتوبر انیس سو ننیانوے سے ایک اپریل دو ہزار تین کے بیچ میں ہونی چاہیے اور باقی ٹریڈز کے لیے ایک اکتوبر انیس سو ستانوے سے ایک اپریل دو ہزار تین کے بیچ میں ہونی چاہیے بات کرتے ہیں جی ڈی کے لیے آپ کی ہائٹ ویٹ چیسٹ کی تو اس کے لیے آپ کی جو ہائٹ ہے وہ ہونی چاہیے ون سکسٹی تھری لا ہال سپیتی ڈسٹک کے لیے ون سکسٹی ٹو اور انڈین گورخاز کے لیے ون ففٹی سیون ویٹ آپ کا فورٹی اٹھ کے جی اور سیونٹی سیونٹی میٹر آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے بات کریں کلر کسکیٹی کے لیے تو اس کے لیے ون سکسٹی ٹو آپ کی جو ہائٹ ہونی چاہیے اور انڈین گورخاز کے لیے یہاں پہ بتائی گئے ہے ون ففٹی سیون ٹیکنیکل میل کے لیے ون سکسٹی تھری لا ہال سپیتی کے لیے ون سکسٹی ٹو انڈین گورخاز ون ففٹی سیون جو آپ کا سولجر ٹیکنیکل ایوییشن ایکس گروپ میل ہے اس میں ون سکسٹی تھری لا ہال سپیتی ون سکسٹی ٹو انڈین گورخاز ون ففٹی سیون سیم کریٹیریہ رہے گا ایمینیشن ایگزامینر کے لیے اور سیم کریٹیریہ رہے گا آپ کا نرسنگ اسسٹینٹ کے لیے بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن کی یعنی کہ آپ کی جو ایڈکیشن ہے وہ کتنی ہونی چاہیے ٹریٹ کے لیے تو سب سے پہلے بات کریں گے جی ڈی کے لیے تو جی ڈی کے لیے آپ جو ہیں ٹین پاس ہونے چاہیے ٹوٹل پرسنٹیج آپ کی پنتالیس پرتیشت ہونی چاہیے اور ہر ایک سبجیکٹ میں تیتیس پرتیشت مارس جو ہیں ہونے چاہیے آپ کے ٹین پرسنٹ میں کلرک کے لیے آپ ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے آرٹس کومرس یا پھر سائنس ان میں سے کسی ایک سٹریم میں ٹوٹل پرسنٹیج سکسٹی اور ہر ایک سبجیکٹ میں فٹی اور آپ نے میٹس یا پھر اکاؤنٹس یا پھر بک کیپنگ ان تین میں سے کوئی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ کلاس ٹو پیٹس میں پڑا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ٹیکنیکل کے لیے ٹین پلس ٹو پاس ہونے چاہیے فیزکس کمیسٹری میٹس اور انگلیش کے ساتھ ٹوٹل پرسنٹیج شپٹی ہر ایک سبجیکٹ میں نیکس ایمینیشن اگزامینر کے لیے بھی آپ کی سیم جو ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے اور اگر آپ نرسنگ اسیسٹنٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ٹین پلس ٹو پاس ہونی چاہیے فیزکس کمیسٹری بائیلیجی اور انگلیش میں ٹوٹل پرسنٹیج شپٹی اور ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے فورٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ہونے چاہیے تو یہ تھا آپ کا ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ سبھی ٹریٹس کے لیے بات کریں ڈاکیمنٹس کی کونسے ڈاکیمنٹس آپ کو لے کے جانے ہوں گے جب بھی آپ کی بھرتی کے لیے آپ کو بلائی جائے گا تو آپ کو اپنا ایڈمیٹ کار لے کے جانا ہے فوٹو گرایف کی 20 کوپیز آپ نے ایجوکیشنل سرٹیفیکیٹس لے کے جانے ہیں آپ کو ڈاو میسائل یعنی کی جو بونفیر سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے کاسٹ ڈوگرہ کلاس سرٹیفیکیٹ ریلیجن سرٹیفیکیٹ سکول کالیج کریکٹر سرٹیفیکیٹ کریکٹر سرٹیفیکیٹ انمیریٹ سرٹیفیکیٹ ریلیشن کینڈیڈیٹس کے لیے ریلیشنشپ سرٹیفیکیٹ جو کے لے کے جانے کمپلسری ہوگا اگر آپ ریلیشنشپ کا بینیفیٹ جو ہے یہاں پہ لینا چاہتے ہیں نسی سرٹیفیکیٹ سپورٹ سرٹیفیکیٹ اور آپ کو جو ہے اس کے لیے اگر آپ کوئی بونس مارک سرٹیفیکیٹ ہے تو سرٹیفیکیٹ لے جانا ہوگا ایفیڈیویٹ جو کی ہر کینڈیڈیٹ کو لے جانا کمپلسری ہے اور اس کے بینہ جو ہے آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا آپ کو بھرتی میں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا اور یہ 10 روپے کے نون جیویٹیشل سٹیم پیپر پر آپ کو ٹائپ کروانا ہے جس کا فارمیٹ آپ انڈیان آرمی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا سنگل بینک اکاؤنٹ پین کار اور آدھار کار یہ جو میں ڈاکیمنٹ آپ کو بتائے ہیں ان کی اوریجنل کوپی کے ساتھ آپ کو دو سیل فوٹو کوپی جو ہیں یہ جانکاری چاہتے ہیں تو ان دو نمبر میں سے کسی بھی ایک نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ جانکاری جو اس بھرتی کی لے سکتے ہیں یہ منڈی کا نمبر ہے یہاں پہ آپ کو ساری جانکاری جو دی جائے گی چینل کو سبسکرائب کر جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں سی تر آگی نیکس ویڈیو میں